اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آج کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاروں سرکاری ملازمین کے حوالے سے سرکاری ملازمین سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بجٹ آئے گا اور بجٹ میں سرکاری ملازمین آن کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جائے گا اور سارا سال ہی سرکاری ملازمین کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہتے ہیں جو اپ گریڈیشن سے محروم طبقہ ہے وہ اپنی اپ گریڈیشن کے حوالے سے اتجاج کر رہے ہیں جس کو ٹائم سکیل نہیں ملا وہ ٹائم سکیل کے ساتھ اتجاج کر رہے ہیں کلاس فور کا جو ملازم ہے وہ سکیل پانچ کے لیے اتجاج کر رہے ہیں اور جس کی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی جس کا سروس سکیل نہیں بنا وہ سارا سال اتجاج کرتا رہتا ہے اور ان سے یہی وعدے کرتے ہیں کہ بجٹ میں دیکھا جائے گا اس بار بجٹ نہیں ہے نیکسٹ بجٹ میں جو ہے آپ کا کام کیا جائے گا اسی طرح اسازہ گرام کی ٹائم سکیل پرموشن ہے اور اسی طرح اپ گریڈیشن وغیرہ ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بجٹ میں دیکھنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بجٹ میں دیکھیں گے اسی طرح تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ بجٹ میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو خاطر خواہ ریلیف دیں گے اس کے حوالے سے کمیٹیاں بھی بنتی ہیں مذاکرات بھی ہوتے ہیں وفت سے ملاقات بھی ہوتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ تجاویز کو حتمی شکل جو ہے وہ مذاکرات میں جو بجٹ آئے گا اس میں دی جائے گی آج کی جو اپ ڈیٹ ہے جو کہ جیو نیوز پر بتائی گئی ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے اچھی خبر نہیں ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے آئی ایم ایف نے انکار کر دیا ہے آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ابھی مزید تجاویز بھی دی جا رہی ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ہم سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخائیں نہیں بڑھائیں گے بلکہ ایڈہا کا ریلیف کے حوالے سے ہمیں اجازت دی جائے کہ سرکاری ملازمین کی تنخہوں میں ایڈہا کا ریلیف کا اضافہ کیا جائے اس حوالے سے جو تجاویز اتیار کی جارہی ہیں اس پر بھی آئی ایم ایف کی منظوری کو لازمی قرار دیا گیا ہے آئی ایم ایف ساتھ جو ترکاری ملازمین کی ترخواں میں اضافہ کے حوالے سے یہ معاملہ بھی اٹھایا جائے گا کہ اگر سرکاری ملازمین کی ترخواں میں اضافہ نہیں کیا جاتا اور مہنگائی میں بھوش ربعہ اضافہ ہو چکا ہے تو لاو این آرڈر کی سچویشن بھی کریئٹ ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے حکومت چاری ہے کہ سرکاری ملازمین کو منیادی ترخواں میں اضافہ نہ سہی اڈھاک ریلیو میں اضافہ دے دیا جائے اور وزارت خزانہ کے ذرائق مطابق اور جی اس کی منظوری بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف سے لی جائے گی اگر وہ اس بات پر راضی ہوتا ہے تو سرکاری ملازمین کی ترخواں میں اضافہ کیا جائے گا ادربائز حکومت بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ سرکاری ملازمین کی ترخواں میں اضافہ نہ کیا گیا اور مہنگائی جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے تو اس کے خاطرخواہ نتائج بھی نکل سکتے ہیں حت آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آج سے ٹو کا نتجات اسلام آباد میں شروع کر دیا گیا ہے وزارت خزانہ کے دفت باہر سرکاری ملازمین اور ان کے ساتھ جو معایدے کی ہیں گورنمنٹ نے اس پر عمل درامت کے حوالے سے تو یہ جو احتجاج ہے یہ جاری رہے گا اور نو جون کو وہ دھرنا دیا جا رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے صوبائی اور وفاقی ملازمین مل کر یہ دھرنا بھی دیں گے تاکہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو حکومت نے معایدے کی ہیں اس پر عمل درامت بھی کیا جا سکے تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ سرکاری ملازمین کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں آپ نیچے کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا سرکاری ملازمین کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ ہے ایک اور خبر بھی چل رہی ہے جو کہ دوسرے نیوز چینل پر چل رہی ہے وہ میں اپنی ویڈیو پر نیکس ویڈیو پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا